بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اماعباد ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری واخللل اقدت عملی ثانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاک اللہ تھانکیو سو مچ آپ سب آئے ٹوپک آج کا تھوڑا سا مچھوہر آڈینس کا ہے ام سینگ کے کچھ ماشاءاللہ بچے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آج کا ٹوپک آل دو it is about how to select a life partner men اور women ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور marriage کے بعد issues کیا ہوتے ہیں تو چلیں ماشاءاللہ آپ لوگ آئیں آپ کے بھی wisdom میں اضافہ ہو جائے گا چھوٹی عمر میں اچھی بات ہے پہلے سے چیزیں کچھ پتہ لگ جائیں گی so یہ کیوں میں نے ضرورت سمجھی اس کی because سب سے ادھا ہمیں اس کے سوالات آتے ہیں اور بھی issues ہیں لیکن یہ کہ اس کے کافی سوالات آتے ہیں اور آج ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمیں خصوصا ان باکس ہمارے فل ہیں ycl page کے youth club page کے insta وغیرہ کے sisters بہت شکایت کرتی ہیں کہ ظاہر ہے رشتے نہیں ہیں اور اچھے رشتے نہیں مل رہے اسی طرح males بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ بہنوں کی زیادہ شکایت ہوتی ہے اور ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ they are not happy with their current spouse یہ بھی بہت ایسے cases آئیں وہ شاید spouse کو نہ بتائیں لیکن یہ کہ وہ آگے جا کے اس طرح کی بات کہ جیسا expect کیا تھا ویسا نہیں ہے شاید یہ اس لیے ہے کہ آج کل ایک perfect marriage پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے speakers بہت باتیں کر رہے ہیں Islamic speakers بہت زیادہ knowledge information دے رہے ہیں کہ what's a good marriage اور rights of husband کیا ہیں rights of wife کیا ہیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ marriage counselors بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو ان چیزوں سے اب ہوتا یہ ہے کہ wife اگر associated ہے ان speakers سے یا اس knowledge سے تو وہ تو سن رہی ہے لیکن husband شاید نہیں سن رہا تو وہ ایک discrepancy آتی ہے جس کے ایسے ایک discrepancy آتی ہے میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ بات کی گئی کہ ہم satisfied نہیں ہیں اپنے current husband سے اور ان میں یہ خامی ہے ان میں وہ خامی ہے وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں اور میں نے جیسا marriage کے بارے میں سوچا تھا وہ ایسا نہیں ہے بہت یہ چیزیں آتی ہیں males کی طرف سے بھی آتی ہیں definitely لیکن یہ کہ females کی طرف سے زیادہ تو یہ ایک علمیہ نظر آ رہا ہے کہ somehow اتنی information آ گیا اتنا knowledge آ گیا لیکن ابھی تک اس کی practicality ہماری society میں نہیں آئی جس کی وجہ سے disgruntlement بہت ہے پھر differences بہت build ہو رہے ہیں اور divorce تک بات چلی جاتی ہے دوسرا جو ہے وہ میں ایک بہت بڑا reason سمجھتا ہوں جو Islamic philosophy clear نہیں ہے ہم لوگوں کو کسی بھی معاملے کو run کرنے کی اور ہماری تربیت ہی ایسے نہیں ہوئی ہے ہم لوگ جس age میں رہ رہے ہیں وہاں western philosophies مسلط ہے اور western philosophy میں یہ جو ایک philosophy ہے نا freedom of speech کی یا آپ کہلیں کہ absolute freedom of speech یا disagreeing with someone یا یہ کہ اپنا opinion ہونا اس کی بہت عادت ڈالی جاری ہے ہمیں کہ تمہارا ایک اپنا opinion ہونا چاہیے یہ ایک حد تک بات تو ٹھیک ہے کیونکہ اپنے opinion سے یہ ہے کہ آپ blind following سے بچ جائیں گے آپ بہت سی خرافات سے بچ جائیں گے لیکن اس کی اتنی ہمیں عادت ڈالی جاری ہے اتنی عادت ڈالی جاری ہے کہ اب ہم قرآن اور حدیث کے opinion کو بھی belittle کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا opinion جو ہے وہ حاوی ہونا چاہیے اور ہمارے opinion کے خلاف کوئی بات چلی جائے تو ہم اس کو mold کر دیتے ہیں twist کر دیتے ہیں اس کو digest کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہی پرانی قوموں نے غلطی کی تھی اور ان کی تباہی کی یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ قرآن اور حدیث کس سے جو opinion آ رہا ہے اگر وہ آپ کے opinion یا culture پہ fit نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو twist کرنا یا کہنا کہ نہیں یہ تو فلانے کی interpretation ہے ایسا نہیں اور اپنی بات کرتے رہنا یہ دونوں کا مسئلہ ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی میں دونوں کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں elders کا بھی ہے ظاہر تو as a society یہ ہمارا مسئلہ ہے جبکہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اس آیت پہ آ جائیں وہ آیت اللہ نے ہماری جو رہنمائی فرمائی سورہ عذاب کی ورس 36 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کانا لی مؤمنن ولا مؤمنت اذا قضا اللہ ورسولہ امرن ان یقون لهم القیرت من امرهم ومن یعس اللہ ورسولہ فقد ذل ذلال مبین it is not fit for a believing man or a believing woman نہیں زیب دیتا ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ان کا کوئی opinion ہو یہ ہے فیصلہ اللہ کا قرآن مجید اب ہمیں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ definition ہی حضم نہیں ہونی ہے مومن کی اور مسلمان کی کہ یہ کیا اس کا مطلب ہم slaves ہیں یہی ہے نا ہمیں تو یہ بتایا گیا تم فری ہو تم بہت opinionated ہونا چاہیے تمہارا یہ opinion ہونا چاہیے وہ opinion ہونا چاہیے تو بات وہی ہے کہ at the end of the day truth تو یہی ہے کہ ہم عطی اللہ و عطی اور رسول کرنے والے لوگ ہیں اور جتنا یہ ہم اپنی جنریشن کو جلدی بتا دیں چاہے ان سے حضم ہو یا نہ ہو اتنا ہمارے لئے بہتر ہے کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت اس پہ کریں تو یہی ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی choice نہیں opinion دیں جبکہ اللہ اور رسول نے ایک فیصلہ جو ہے وہ جج کر دیا ہے تمہارے درمیان and whoever disobey اور اس کے بعد جو بھی disobey کرے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو has certainly straight into clear error تو پھر فقد ذلہ ذلالم مبینہ وہ پھر بہت گمراہی کا شکار ہو چکا ہے ایک تو یہ یہاں سے اگر ہم شروع کریں ہر relation کو اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ دیکھو جب قرآن اور حدیث سامنے آ جائے تو اس کے بعد اپنی رائے دینا یا اس کو نا ماننا یا اس کو twist کرنا یا کہنا یہ تو فلانے مولوی کی interpretation حالانکہ بہت clear cut آیاز ہیں ان میں کوئی interpretation نہیں ہے وہ بہت clear آیاز ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت clarity سے husband اور wife دونوں کے سارے rights بتائے ہیں اور بہت حکمت سے اللہ تعالیٰ کا ظاہرہ حکمات full of wisdom ہے بہت حکمت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی control کرنے کا mechanism اور عورتوں کو بھی control کرنے کا mechanism نازل کیا یہ بلگ بات ہے کہ ہم اس کو belittle کریں ہم اس کو نہ مانیں اور بعد میں ہمارے مسئلے مسائل پیدا ہوں خطبہ نکاح اس میں جو آیت پڑی جاتی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ون رحم کے رشتوں کا ذکر ہوا رحم کے رشتے برقرار رکھو اور وہ برقرار کیسے رہیں گے تقویٰ سے دو بار تقویٰ کا ذکر اس لیے جو سوسائٹی نمبر ون اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہمارے آگے اللہ رسول کا اپینین سب سے اولین ہے نمبر ون ہے اور دوسری بات تقویٰ کی طرف نہ آئے تب تک معاملات درست نہیں چلتے تو ہزبنڈ وائف کے تمام معاملات تقویٰ کی بیسس پہ چلیں تو وہ رشتے ٹھیک رہتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں تیسرا ایک علمیہ جو ہے وہ فیمنزم جو موومنٹ فیمنس موومنٹ جو آئی پاکستان میں تباہ کن موومنٹ اور وہ بلکل ویسٹ سے ویسٹن جو فیمنس موومنٹ ہے اس سے پٹری سے ہٹ گئی کیونکہ ویسٹن فیمنس موومنٹ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک ایک نومک ایمپاورمنٹ کی موومنٹ تھی اور اس میں بھی بہت فلوز ہیں اب وہ جو ان کی بانی ہے فیمنس موومنٹ کی جو بانی ہے خواتین وہ اب انٹرویوز دے رہی ہیں کہ we were wrong اور وہ اکنالیج کر رہی ہیں اور وہ بقاعدہ some of them are crying ویسٹن بھی فیمنس موومنٹ ہے اس کے بھی اتنے فلوز اتنے فلوز کہ وہ بار بار ریوائز بھی ہوئی اب جا کے وہ اکنالیج بھی کر رہے ہیں کہ we got it wrong we were wrong in the first place anyway پاکستان میں جو فیمنس موومنٹ چلی وہ اتنی اگریسیو اور وہ اتنی نونسنسکل میرے نزدیک وہ موومنٹ تھی اور ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویوز دیں آپ کہیں جی کہ ہمارے نزدیک وومن امپاورمنٹ کے یہ 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 ویوز ہیں اور اگلا بندہ اپنے ویوز دیں اور people learn to live اور ظاہر ہے کہ بندہ ایک بیلنس اس پہ آرائے اور وہ قرآن اور حدیث کا سب سے بیلنس ہے obviously لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو traditional view تھا اس کی دھجیاں اڑا دیں اور اس کو demonize کیا اور اس کو اتنا degrade کیا کہ آج ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں میں سکولز میں جاتا ہوں چھوٹی چھوٹی بچیاں ایٹ کلاس سیون کلاس اور literally مجھے رونا آتا ہے ان کے ویوز سنکھیں اتنا بڑا علمیاں یہ بن چکا ہے yes some of them are very good mashallah اور most of them are good میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شریف نہیں ہے ہو سکتے ہیں اب ویوز یہ خراب ہو گئے ہیں کہ گھرداری کو اور ہوم میکنگ کو وہ گالی سمجھنے لگیں یہ ہے علمیاں دیکھیں ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ وومن ایمپاورمنٹ ہے ایسے ایسے ہونا چاہیے لیکن ایک ہے کہ آپ دوسری سائیڈ کو گالی دو demonize کرو اور اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ اب یہی ہے literally ہماری بہت سی بچیاں گھرداری کو ہوم میکنگ کو گالی سمجھتی ہیں گالی ڈیگرادیشن سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیگرادیشن ہے حالانکہ اسلامی نظام دیکھا جائے تو اللہ نے عورت کو honor ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے بہت بڑی اور وہ ہوم میکنگ کی جاب ہوم میکنگ کو چھوٹی جاب نہیں ہے ہوم میکنگ سے مراد ہے بچوں کی تربیت کرنا گھر کی رکھوالی کرنا گھر کو بہت اچھا بنانا اس کو ایک اچھا گھرانا بنانا لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے کلچر میں ہوم میکنگ سے مراد ہے کہ ایک عورت شادی ہو کر آئی تو اب وہ سارے خاندان کی نکرانی ہیں سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں سب کے پراتھے بھی بنانے ہیں سب کا کام بھی کرنا ہے سب کو بہت خرابی پیدا ہوگی اس لیے شاید ہماری جو بچے ہیں وہ اب ہوم میکنگ کوئی گالی سمجھتی کیونکہ شاید ان کے ذہن میں ہوم میکنگ یہ ہے کہ بس نکرانی بننا پڑے گا جبکہ ہوم میکنگ یہ نہیں ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہوں بالکل ہوم میکنگ یہ نہیں ہوم میکنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا being there for the children because عورت میں اللہ نے خاص اس کی جو بائیو کیمسٹری ہے دیکھیں زیادہ تر جو فیمیل جو ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کی فیمیل ہوتی ہیں کیا وجہ ہے مونٹس سری کی گریڈ ون ٹو کی کیوں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی کیرنگ نیچر اوکسیٹوسین ان کا زیادہ ایک خاص کیمیکل اللہ نے ان کی ساخت ایسی ہے کہ they are there to do this work caring for the children اور ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے جو ایک بچہ گروم ہو کر نکلے گا ایک اچھی ماں پڑی لکھی ماں کی گود سے تو وہ اس کا ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پرسنالیٹی ہوگی اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے لیکن اس سے ہم لوگ لرن نہیں کر رہے ویسٹ میں جو عورت ہے یہ میں نہیں کہہ رابیٹ فیلڈ مین نے ایک ریسرچ کنڈک کی رابیٹ فیلڈ مین بہت بڑا نام ہے سائیکولوجی کی فیل میں جو لوگ سائیکولوجی جانتے سمجھ اپریشن اور اس نے کہ یہ خواتین میں زیادہ کوم ہیں اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ وہ بہت زیادہ ملٹیپل رولز میں انوارڈ نمبر ون بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ بوس سے مطلب میں کہ not in a bad sense what I mean is کہ doing a lot of hard work ظاہر ہے سنگل مدر سنگل مدر کا الگ ایک برڈن ظاہر ہے سنگل مدر نے بچے کو ریز کرنا ہے اس نے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے اس نے بچے کا خرچہ اٹھانا مر تو جو ہے وہ ظاہر ہے کیس کوس کر کے نکل جائے گا لیکن یہ کہ سنگل مدر کا الگ پر اب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے جو عورت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہوم میکنگ کی ڈالی ہے اور وہ ہوم میکنگ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آتا ہوں یہ کہ اگر کوئی جاب کرنا چاہے اور وہ ایک اچھی جاب ہے اس کی ایسپیریشن ہے مثال کے طور پر ایسی جاب اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیریئر کو اتنا پریفر کر لینا کہ فیملی نگلیکٹ ہو جائے وہ آج فیمنس کے بیانات انٹرنیٹ میں موجود ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں آپ جا کر دیکھ سکتے کہ ان کے ریگریٹس کیا ہیں تو یہ تین باتیں میں اس لئے بتائیں کہ یہ اپینین ہونا چاہیے وہ کرتے کرتے ہر بندہ کومنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا بے ہر بندے کا اپینین ہے ہر بندہ سٹیٹس ڈال رہا ہے اس سے ہمیں ایک عادت پڑ گی کہ ہم ہر بات پر اپینین دیں جب ہر بات پر اپینین دے گا پھر سارے لیڈر ہیں جب سارے لیڈر ہیں گھر میں وہ دو لیڈر آگئے عورت بھی لیڈر ہے مرد بھی لیڈر ہے پھر شادی تو نہیں چلنی پھر تو ہر کسی کا اپینین ہوگا مرد کا اپینین نہ ہو بلکل ہو لیکن جہاں پر اللہ رسول کا اپینین آجائے وہاں پہ خموشی تقوی تقوی جب تک نہیں ہوگا ریلیشنشپ میں خدا خوفی نہیں ہوگی ریلیشنشپ نہیں چلیں اور نمبر تھری جو ریڈیکل فیمنیس مومنٹ میں اسے کہوں گا جو ریڈیکل فیمنیس مومنٹ چلی جس نے ڈیمونائز کیا اور ہماری بچیوں کے دل میں ہیٹرڈ پیدا کی بقاعدہ گھرداری کے حوالے سے اور لیٹریلی ناو دیکھ کنسیڈر اٹن ابیوز کہ گھرداری کرنی گھر میں رہنا یعنی کہ ہوم میکنگ کرنی یہ تو ایک گالی ہے کھانا بنانا یہ تو ایک گالی ہے کھانا کیسے بنا سکتی اور یہ چیزیں ایکسٹریم ازم ایکسٹریم ازم ازم نے کرنا اور everything she has to compromise یہ کلچر کی ایکسٹریم ازم ازم ریڈیکل فیمنیزم کی ایکسٹریم ازم ہے وہ یہ گالی ہے ہوم میکنگ تو بہرحال ہم نے وی آر پیپل آف موڈریشن ہم امت ان وسطہ ہیں ہم نے موڈریشن کی طرف آنا تو سب سے پہلے یہ کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ how to select a life partner spouse اور یہ کہ understanding men and women ہم میں سے بہت سے لوگ کو ایسے ہی ہے تربیت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اس لیول پہ تھے انٹیلیکشل کہ وہ سمجھ جاتے تھے دیفرنس بیٹوین من اور موڈن آپ دیکھیں کہ گاؤں کے لوگ سمپل لوگ ہیں کوئی ٹریننگز نہیں اٹینڈ کی ہوئی لیکن یہ کہ ان کو پتا تھا کہ عورتوں کی خاص نیچر ہے مردوں کی خاص نیچر ہے آج سائیکولوجس وہ چیزیں بتا رہے ہیں تو کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں ریوائز ہو جائیں کیونکہ اصل میں ہم اتنا pleasure اصل میں ایسی بن چکی اللہ معاف کرے لیکن اینیوی میں چاہوں گا کہ بھائی اور بہن جو بھی سن رہے ہیں اس کو وہ سمجھیں کہ من اور وومن اصل میں کیسے ہیں تاکہ ان کی ایک help ہو جائے فیوچر میں ریلیشن شیپ کے لیے دیکھیں بڑی اچھی کتاب ہے من مارس وومن آر فرم وینس آلدھو اس کو تھوڑا چیلنج بھی کیا گیا ابھی کارنٹلی تھوڑا کرٹیک بھی اس پہ موجود ہے لیکن یہ کہ کچھ باتیں اس میں بہت درست ہیں وہ میں منشن کرنا چاہوں گا اور بڑی بنیادی اور بڑی بیسک سی بات ہیں اس کے کچھ پوائنٹس بائیو کیمیسٹری یا نیچر ایسی ہے اور یہ آپ سب لوگ اگری کریں گے سب مین بیٹھے ہوئیں کہ ربر بینڈ جیسے اس کو آپ فلیکس کرتے رہتے نا اس کو آپ کرتے رہتے کرتے رہتے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ بریک کر جاتا تو یہ مراد ہے ربر بینڈ سے لیکن اگر یہ کہ انہیں وہ چیز نہ ملی وہ میں آگے بتاتا ہوں چیز کیا ہے تو ظاہر ہے ایک پوائنٹ آئے گا کہ ان کی لیمٹ آف الاسٹی سٹی پوری ہو چکی اور اس کے بعد رویڈ بینڈ نے ٹوٹ جانا اور اس کا ٹوٹنا پھر بہت ایک 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 لیکن ومن لائک ویوز یہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ومن کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ ظاہر ہے کہ not in a negative sense یہ ایک quality بھی ہے لائک ویوز ہونا کہ ups and downs ہوتے ہیں اور ویوز میں ورائیٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اموشن کی تو یہ in that sense ہے کہ بھی consider کر سکتے تو یہ بہت فرق ہے ومن اور من کے اموشن میں من جو ہے وہ چیز لیتے رہتے لیتے رہتے لیتے رہتے اور پھر ایک breaking point آجاتا یہ پہلی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں ومن کو بھی سمجھ نہیں چاہیے اور میلز کو ومن کے حوالے جانا اور ایک امٹی باکس ہوتا ہے مین کے برین میں یہ بھی سائکولوجس ایک مزاق میں بات کرتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے بس خالی بیٹھے ہوتے ہیں ومن کانٹ بیر ایک سائکولوجس کہ جب دیکھتی انہیں تو انہیں غصہ چڑھتا کہ یہ کیوں ایسے بیٹھا ہو ہے یعنی ان کے نزدیک یہ کہ یہ سوچتی ہے کہ یہ ایک انسسٹیو انسان مطلب اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑا ایسا نہیں ہے اس ٹائم پہ اپنے کیو میں ہوتا ہے تو یہاں سے ومن کو یہ میسج جاتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی سپیس دے دیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی سی سپیس لے لے تو ہو سکتا ہے وہ کسی فرنڈ کے پاس چلے جائیں لیکن یہ کہ غیر ذمہ دار نہ ہو غیر ذمہ دار یہ کبھی بلکل ہی ایسے کیو میں ہر وقت ہی بند ہو جانا یہ بلکل ہی غیر دیکھیں حدیث میں بھی مینشن ہے یہ بات کونٹیکسٹ ہے حدیث کا کہ ومن لائک ٹو سی ایٹ آؤ اور جیسے اس کتاب میں بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کی لینگویج ٹوٹلی ڈیفرنٹ مجھے آپ سے کبھی خیر نہیں ملی تو ان کے لینگویج میں کبھی سے مراد ابھی تو پھر مسئلے بڑھیں گے تو ان کی لینگویج میں کبھی سے مراد ہے ابھی اس کے بعد وہ خود ہی اس کو سیٹل کر لیں گی نارمل ہو جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب من بھی سیم فریقوینسی پہ آ جاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا میکنزم یہ ہے کہ انہوں نے نکال اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ دوستوں میں نکلے گا یا بہن کے پاس نکلے گا یا وہ والدہ کے پاس نکلے گا اور آپ دونوں کی تو صلاح ہو جائے لیکن جو آپ کا image وہاں خراب ہو گیا وہ پھر it's too late ٹھیک ہے نا وہاں بات نکل گئی تو اس لیے یہ کہ تربیت ہی ایسی ہو کہ آپ دونوں میں chemistry ایسی ہو بانڈنگ ایسی ہو کہ سن لیں ایک دوسرے کی بات اور وومن کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ من rubber bands کی طرح سنائیں ضرور لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہیں کہ وہ بلکل ہی اس کا point threshold reach کر جائے یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ کہ من problem solver ہے اکارڈنگ تو بک اور وومن نٹی گریٹیز میں جاتی ہے اس میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں ہے problem solver سے مراد ہے کہ چاہیے ہوا ہے اس کا یہ solution لیکن یہ کہ خواتین کو اکارڈنگ تو دس بک یہ پسند ہے کہ وہ نٹی گریٹیز ڈیٹیلز بھی بتائیں تھوڑی سٹوری ٹیلنگ بھی ہو اور یہ ایک پوزیٹیو بھی ہے ان کا بہت پوزیٹیو ہے اسی لئے آپ کو پتا ہے کہ سلیکہ شواری اور یہ نٹی دکھے شکے مگھائیں اسی میں کھانا کھایا ختم لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہترین برطن ہر چیز جو ہے وہ لیول کی ہونی چاہیے یہ فرق ہے نٹی گریٹیز اور ڈیٹیلز میں جانا اور من یہ کہتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے مجوریٹی کی یہ نیچر ایکسپشنز ہو سکتی ہیں لیکن مجوریٹی یہی ہے رول یہی ہے جنرالیٹی یہی ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے اس میں اتنا فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے شوہر یا کوئی میل جو ہے اس کیجول پن کو ہم ارس کیلیٹی کہیے تو ارس بل نہیں ہے اس کی نیچر ہی ایسی کیجول پن تھوڑا ہے میل میل تھوڑا رو ہوتا اس کی بائیو کیمیسٹری ایسی اب وہ کیمیکل ٹیسٹوسٹی رون میں سمجھانے بیٹھ جوں تو پھر بہت کلاس لمبی ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا نازوک کرنا اور بیلنس کرنا یہ ہی اسی لئے تو شادی ہے اگر وہ بھی پہلے سے نازوک ہے وہ بھی بلکل وہی چیز ہے جو آپ چاہ رہی ہیں تو پھر کیا بیلنس ہی نہیں ہو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو مختلف بنایا ہے دونوں اور یہ حسل میں بات تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے مسئلہ فوراں سے ہلو وہ پرابلم سالونگ کی طرف جاتا ہے تھوڑا سا مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ضرور سن لیں سٹوری ٹیلنگ بغیرہ اور تھوڑا کومنٹ کر دیں کہ اچھا ایسے ہوا ایسے ہوا تو یہ باتیں سیکھنی چاہیے ٹھیک باقی یہ کہ وومن کو سیکھنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مین کو موٹیویٹ آپ نے کرنا تو آپ انہیں ثابت کریں کہ تمہاری ضرورت ہے اگر تانے دے دے کہ آپ نے یہ ثابت کر دی کہ تم ورث لیس ہو اور آپ اپنے رویہ سے ثابت ہی نہیں کریں کہ تمہاری ضرورت ہے گھر میں تو وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہوگا وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا جیسے وہ ربر بینڈ والی مثال ہے کیونکہ that's how man یہ آپ بھی اکنالج کریں گے اور سائکلوجیکلی بھی پروون ہے کئی احادیث دیکھیں اللہ نے قوام کیوں بنایا قوام کا کام کیا ہے قائم کرنے اللہ قوام کو یہ پسند ہے کہ مجھ پہ ڈیپینڈنسی کی جائے اگر آپ اسے شو کریں گے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں کوئی ڈیپینڈنسی نہیں تو پھر وہ نہیں چل سکے گا پھر تو آپ نے اس کو جو ہے وہ بات ہے نا کہ توڑ دیا یا اس کا جو پوائنٹ تھا الاسٹیسٹی والا وہ ختم ہو چکا ہے اس لیے مین کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی ضرورت ہے اور you depend on them چاہے اس کو فیک کرنا ہے کر لیں لیکن یہ کہ مین will definitely feel motivated women are motivated when they feel cherished بہت فرق ہے مین کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں you are needed women کیسے motivated ہوتی کہ آپ انہیں cherish کریں تعریف کریں آپ ان کو appreciate کریں اور یہ تو حدیث میں آتا ہے اس level پہ آتا ہے cherish کرنا کہ رسول اللہ نے کہا تین cases میں جھوٹ بولے جا سکتے حدیث کا context ایک یہ تعریف کرنے کے لئے تو اس میں کیا حرج دیکھیں یہ میں حدیث اس لئے سنائی ہے کہ اس level پہ cherish کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو القابات سے بلاتے دیں حضرت عائشہ کا لکب رکھا ہوتا عائش غالبا عائش تو محبت سے بلانا القابات دینا cherish کرنا normal رہنا اس طرح سے ظاہر ہے waves نیچر میں تھوڑا سا فرق تو یہ بات ضروری men need a kind of love یہ بھی بڑا ضروری ایک فرق ہے دیکھیں women اور men دونوں کو love چاہیے لیکن men کو کس طرح کا love چاہیے وہ سنیں men need a kind of love that is number one trusting accepting and appreciative یہ psychologist کی بات بتا رہو number one انہیں پسند ہے کہ ان پہ trust کیا جائے لیکن یہ کہ male اپنے action سے بھی ثابت کرے کہ trust ورد دی صرف یہ نہیں کہ actions اس کے zero ہیں کرنا اس نے کچھ نہیں اور وہ expect کرے کہ اس پہ trust کیا جائے گا وہ تو balance disturb ہو گیا آپ نے بھی تو balance establish کرنا تو males کو پسند ہے وہ والی محبت جس میں trust شامل ہو کہ you are trusting می کہ میں ایک بات کر رہا تو trust ہے بیگم کو number two accepting جو وہ ہے اس کے بارے acceptability لیکن یہ ریش نہ ہو رو نہ ہو acceptability سے مراد ہے کہ میں busy ہوں woman accept میری wife accept کر رہی میں تھکہ ہارا ہوں ٹھیک نا woman میری wife accept کر رہی ہے مرد کو خوشی ہوتی ہے اس طرح کی محبت پسند ہے مرد کو سیدھی سی بات ہے تو تیسری چیز یہ کہ appreciative اور یہ میں آپ کو بتاؤ کہ جورڈن پیٹرسن ایک psychologist ہے Harvard کے graduate ہے وہ بھی اچھے پارکاسٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے پاس سب سے ادھا جو depression کے cases آتے ہیں اور یہ بڑی حران کن بات ہے American society کے بات کر ہیں clinical psychologist ہیں تو وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ مائلز کو مین شکایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مائلز ہیں وہ بہت انڈر یعنی میل سے ایکسپیک کیا جاتا ہے کہ وہ سپر ڈوپر سٹرونگ ہے اس کو اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے میل کو وہ لف پسند ہے جس میں ٹرسٹ ہو ایکسپٹی بلیٹی ہو اور اپریسیشن ہو اب وومن نیڈ ایک کائنڈ آف لف بہت ضروری پوائنٹ ہے لف لینگویج جو وومن کو پسند ہوتی ہے وہ فیزیکل ٹچ اور کی ہوتی ہے اور اس کو موویز میں بھی دکھاتے ہیں اگر آپ کہیں کہ پوری موویز دیکھ لیں آپ کیا اس میں دکھا رہے وومن کو کیر چاہیئے نمبر ون کیر نمبر ٹو انڈرسٹینڈنگ دیکھیں وہاں پر تھا ایکسپٹنگ یہاں پر کیا ہے انڈرسٹینڈنگ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو لیبل نہ کرنا ہم لیبل کر دیتے نا کہ اس کا تو غصہ ہی بہت ہے یہ کیا لیبلنگ ہے کبھی غصہ ٹھیک نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ انہیں یہی کہتے رہیں گے غصہ بہت ہے گصہ بہت ہے کبھی ٹھیک نہیں ہونا دیکھیں ہمیں احدیث میں ملتی ہیں ایسی باتیں ملتی ہیں حضرت عائشہ بہت محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ سے ایک بار دوسری وائف کی طرف سے کچھ ڈشز آئیں حضرت عائشہ کو تھوڑا سا غصہ ہوا ظاہر ہے یہ نیچرل ایک جالسی ہوتی ہے حضرت یہی کونٹیکسٹ گر گئیں ڈشز گر گئیں اللہ کے نبی نے وہاں پر بہت کمپوجر کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ تمہاری امی کو والدہ کو غیرت آگئی بس اور بعد میں بات ڈائلیوٹ ہو گئی وہاں پر ایشو بہت کھڑا ہو سکتا تھا اللہ معاف کرے رسول اللہ سے تو بلکل ایکسپیکٹیڈ نہیں لیکن کوئی عام مرد ہوتا تو بہت سا ایشو کھڑا ہو سکتا تھا تو اس لیے ایکسپٹنگ کہ جیسے میں نے اوپر باتیں بتائیں بہت ڈیفرنس ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اور لیبل نہ کرنا یہ ہے لیبل کی ایک شکل جو وومن کو بہت زیادہ پسند ہے تیسری بات ریسپیکٹ فل یقین کریں ایٹی پرسند نہیں تو کہلیں سکس آؤٹ آف ٹین جو شکایات ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہمارا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں بقاعدہ ڈیٹا ہم لکھتے ہیں اس میں بتاتے ہیں آپ کو کمپلینٹ کیا ہے اس کا ڈیٹا ہی کٹھا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹا کی بیسیز پہ ہم ٹاکس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس ڈیٹا کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین کریں جو میرے پاس موجود ہے سکس آؤٹ آف ٹین کی شکایت یہ کہ میری رسپیکٹ نہیں کرتے خواتین کی اپنے ہزبنٹ کے بارے میں یا میلز کے بارے میں میرے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی جو دوستیں تھی انہیں بھی گوش بھیجواتے دوستوں کی بات کر ریلیٹیوز تو بات کی بات اپریشیٹیو تھے اکنالج کرتے تھے رسپیکٹ کرتے تھے تو یہ ایک شکایت بڑی ضروری ہے کیوں کیونکہ ان کے لیو لینگویج میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے تو یہ تین چیزیں یاد رکھیں کہ کیرنگ انڈرسٹیننگ اور رسپیکٹ رسپیکٹ دیکھیں اب وہ ٹائمز نہیں ہیں جو ہمارے اباؤ اجداد کے ٹائمز ہوتی تھے کھڑے کھڑے بیستی کر کھڑے کھڑے انسلٹ کر دی سمجھائے کچھ نہیں اپینین ہی کچھ نہیں لیا یہ ہی ہے پرانے کلچر میں چلے جائے یہ نہیں ہے یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں یہ حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا یہ والا کلچر رسول اللہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک تھالی میں کھانا کھاتے تھے بہت سی باتیں جو میں بیان کر سکتا شاید لوگوں سے حضم نہ ہو لیکن یہ کہ کلچرل چیزوں کو نہیں پریفرنس دینی چاہیے over the اسلام جو اسلام نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے وائف کا اپینین بلکل میٹر کرتا ہے اسپیشلی ان ہوم جو گھر سے متعلق جو روایات ہیں گھر سے متعلق جو معاملات ہیں بلکل میٹر کرتا ہے اس میں وہ ایکول ہیں لیکن مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے اس کی بہت سی وجوہات ہے وہ پھر بہت سی سائنس ہے کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت بلکل ہے اور مرد ولی بھی ہے چاہے بات خضم ہو یا نہ ہو کسی سے لیکن یہی بات درست ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ریلیشنشپ چلتے ہیں لیکن اگر اسے ایک درجہ اوپر ہے ہے سیرہ سے یہ باتیں کب سے ثابت ہیں اور قرآن اور حدیث سے باتیں بلکل ثابت ہیں اب بات آئی کہ چلیں یہ تو ہو گیا نا کہ من اور وومن دونوں کو ایک دوسرے کے ڈیفرنس سمجھ نے چاہیے اس سے پہلے شادی کریں انہیں پتا تو ہونا چاہیے دیکھیں ہم لے کر آئیں یہ حیصل میں بات اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن یہ کہ حضرت عمر صلی اللہ نہو کا ایک کوٹ ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں نہیں جان سکتے مکمل جب تک آپ تین چیزیں اس کے ساتھ نہ کر لیں ایک یہ کہ کھانا کھا لیں ایک صحابی سے پوچھا کے معاملات کی ہیں خصوصا فائننشل کہتے نہیں کیا تم اس کے نیبر رہے ہو کہتے نہیں تو کہا پھر نہیں جانتے پھر تو گارنٹی دے نہیں سکتے ان تین سے لوگ جانتے اب اس کا مطلب نہیں کہ سفر کرنے لگ جائیں جس کو آپ نے لائیو پارٹنر سیلیک کرنا ظاہر ہے کریں گے وہ جو ایک ریلیشن ہوتا اس سے پہلے وہ بھی بیس سائیڈ شو ہو رہی ہے آپ کی بیس سائیڈ شو ہو رہی ہے وہ بعد میں ظاہر ہے جب پریکٹیکی آئے گی تو پھر معاملات اور ہوں گے اور اس کو میں ینگ سر کو کہتا یہ ڈوپامین لب یہ باتیں ابھی سے اگر ہمیں پتہ لگ جائیں تو بہت ہم اچھا برطاؤ آگے کر سکتے اور بہت سی چیزوں سے بج سکتے ڈوپامین لب کیا ہے دوپامین لب یہ ہے کہ ظاہر ہے اپریسیشن سب کو پسند ہوتی ہے اکنالجمنٹ سب کو پسند ہوتی ہے پریس سب کو پسند ہوتی ہے اور ان ساری چیزوں سے ہمارا ایک کیمیکل نکلتا ہے ڈوپامین جو کہ ہماری ضرورت ہے پلیجر کا کیمیکل ہے اچھا کیمیکل ہے لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اکنالجمنٹ بہت زیادہ پریس ہر وقت پریس ہر وقت بچ جانا ایک دوسرے کے لئے شادی سے پہلے تو یہ ہی ہے اس سے یہ کہ آپ کے ڈوپ سینٹرز بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک خاص ویلیو آف ڈوپامین چاہیے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پریکٹیکالیٹی شروع ہو جاتی ہے اور ریسپونسیبیلیٹیز آتی ہیں ذمہ داری آتی ہے تو اب وہ اکنالجمنٹ وہ لیکن ظاہر ہے کہ ڈوپامین والا لیو نہیں رہا وہ والی چیز نہیں اب مل رہی اب لیو لینگویج ہو سکتا ہے مختلف ہو گئی ہو اب ضروری نہیں شاہر ڈیلی گفت لائے گا ڈیلی غلاب کا پھول لائے گا اب ہو سکتا ہے کسی اور طرح لیو ایکسپریس کر رہا جو دوسری سٹیج آف لیو اس کی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سٹیج آف لیو کے بارے میں لیکن یہ کہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ریالسٹکلی نہیں سوچیں گے اور سائنٹیفک ریسرچز موجود ہیں کہ جو آشک ہوتا ہے آشک ایک خاص لیو ہے تو اس کا پری فرنٹل کوٹیکس بند ہوتا اس لئے کہتے ہیں آشک پاگل ہوتا وہ پری فرنٹل کوٹیکس لیٹرل اس کا بلوک ہو جاتا اتنی لیول کی ڈوپامین نکل رہی ہوتی کہ یہ پری فرنٹل کوٹیکس سے بلوک ہے پری فرنٹل کوٹیکس بلوک ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں سینس نہیں ہے آپ دیوار میں سر مار لیں گے اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی آپ اس سمجھا کے دیکھ لیں یہ سٹیج نہ آنے دیں یہ میری ینگ سٹر سے ریالسٹک رہیں کسی کو پسند کرنا اس کی ممانیت نہیں ہے لیکن اتنا پاگل ہو جانا باتیں کر کر دیکھیں پاگل پاگل پن کب ریچ ہوتا جب باتیں کرتے جب خود اپنے آپ کو اس سیچویشن میں ڈالتے تب ہی پاگل پن آیا نارمل تو پاگل پن نہیں آتا ہے کہ دو لوگ نے چلو آپ کی نظر پڑھ گیا اس سے پاگل پن نہیں آتا کیا آتا ہے اب سیشن تو آتی تاب جب دیلی لگے میں اسی لئے تو اسلام نے بلوک کر دیا دیلی لگو گے تو پاگل پن کی سٹیج آئے گی اور ابن تیمیہ کے مطابق پاگل پن کے دو ہی حل ہیں دوسرا یہ کہ اس کو ہوپلیس کر دو اس کی امید توڑ دو پھر پاگل پن ٹوٹنے کے چانسی ہمیں بس پیسے کمار ہیں لیکن یہ کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سی بریک لگا دیں تھوڑا سا ڈسٹنس اختیار کر دیکھیں مہینہ اختیار کر دیکھیں میں نے ایک بھائی کو کہ آپ بات نہ کریں اس نے کہا کہ نہیں نہیں کروں گا تو وہ کئی اور چلی جائیں گی تو میں نے کہ یہ تو ڈوپامین لاب یہ کیسے محبت یہ ڈر کیسا ہے کہ اگر میں نے ڈیلی بات نہ کی تو محبت ختم ہو جائے گی یا وہ کئی اور چلی جائیں گی اس کا تو مطلب یہ ہی سچی محبت ہے وہ جو دیسٹنس میں ہوتی ہے دیسٹنس کے باوجود لائلٹی ہے اور پھر حلال کا ویٹ کر رہے تو بہرحال ہے بڑا مشکل سمجھانا لیکن اگر ایسے کریں گے تو بہت سی خرافات سے انسان بج جاتا ہے تو دیکھیں دعا کریں سب سے جو سنسیر مشرع اللہ سے مانگیں اللہ تعالی کو پتا کی اچھی بیوی کی جو آپ کی جنریشن کے لئے اچھی ہو اور سیم گوز فور سیسٹر کہ وہ اچھے نیک انسان کے لئے لیکن ایک چیز ضرور جو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی کیسز سن کے ایک وزڈم کی بات انشاءاللہ کرنے لگاؤ جو بڑوں سے بھی سیکھی سنی کہ اخلاق دیکھیں جو مرد سسٹر خصوصا گوڈ نیچر وومن اور گوڈ نیچر مین کو دیکھیں اصل میں ہمیں کہتے ہیں دیندار بندے یا دیندار بندی کو پریفرنس کرو دیکھیں یہ پرانی ٹرمنالوجی ہے اور اس ٹائم پہ آویس تھا کہ دیندار بندہ دیندار بندی نوبل کریکٹر اور گوڈ مینرز بھی ہونے کیونکہ گوڈ مینرز وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے دیندار ہونے کے لئے لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے انفورچونیٹلی کہ لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ والی تربیت نہیں ہوتی گوڈ نیچر ہوتی ہے لیکن یہ کہ سیکھ بھی دیتا ہے انسان انسان مسکرانے والا زیادہ ہو ایزی گوئنگ ہو ایزی گوئنگ لوگوں کی تعریف کی اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بیسٹ ہوتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے ایزی گوئنگ لوگ مشکلات کھڑی کرنے لوگ پھر پسند نہیں فرمائے گئے تو اس لیے یہ والی چیز ضرور دیکھیں کہ اگلے کے کریکٹر کو اس کے اخلاق کو وہ بہت ایزی پتہ لگایا جا سکتا ہے خاندان کے سیٹ اپ کو دیکھ پتہ لگا جا سکتا ہے روکھا سیٹ اپ ہے تو ظاہر ہے کہ این ممکن ہے شاید روکھا چلا کر دیکھ لوں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا شادی کے بعد پھر ڈس اپوائنٹ بھی ہوتی کافی لوگ کو کہ یہ تو سیچویشن ہی کوئی اور ہے میں نے اس اینگل سے دیکھا نہیں تھا تو کس لیے شادی کرنی چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے جب ایک انسان نے شادی کرنی تو اپنے آپ سے پوچھے کس لیے ہے تو ایک ایک اگر اس نظر سے شادی کی جائے اس کو صرف ایک سیکشویل ڈیزائر اتارنے کا نام دیا جائے یا اس سینس میں سوچا ہم اس کا مشرہ نہیں دیتے کہ تم شادی صرف اس لیے کرو یا اس طرح عورت کو اس نظر سے دیکھو یہ کہ نہ آپ کی جمعے گی اس طرح سے کیونکہ اس میں محبت نہیں شفقت نہیں ہے اس میں forgiveness نہیں ہے اور اس میں زیادہ desire والا element ہے اور یہ کہ خاتون بھی ایسے انسان سے دور ہو جاتی ہے اور پھر اس کا افیکٹ چلڈرن پہ بھی آئے گا چلڈرن بھی اس سے بہت دور ہوں کیونکہ دونوں کی آپس میں نہیں بنی دوستی نہیں اور صرف relation وہ اس حد تک ہے جسمانی relation ہے یہ ظاہر ہے سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم شادی کس لیے کر رہے ہیں یہ ہے ایک ریزن ایمان بچانے کے لیے اور فیزیکل نیٹس کے لیے بوت مین اور مومن لیکن اس نظر سے دیکھیں کہ صرف عورت کو تو پھر وہ یہ ہیں شیخ البانی یہ محدث ہے بہت بڑے علامہ البانی انہوں نے کیا کہا جس بیکاوز ایک ایک عرف ہے کہ عورت جو اپنے خامت کو صرف کرے خیال رکھے ظاہر ہے گھرداری یہ بات اس چیز کی نگیشن نہیں کرتی کہ اس کو اس نہ کرے لیکن آگے تھوڑی سی کنڈیشن رکھی یہ کہ ہر وقت ظاہر impossible بھی ہو جاتا ہے لیکن جب کر سکتا ضرور کرے اور یہ خلل بانی کر رہے ہیں محدث اور بڑے سخت ہیں تو اگر ان سے یہ بات آ رہی ہے تو یہ اسلامی سپیرٹ ہے اور یہ سننا ہے کہ اسسسٹ کرنا اپنی وائف کو ہر وقت تو ظاہرہ نہیں possible ہوگا لیکن جب موقع ملے تو شفقت کے ساتھ اور یہ کے لائک ٹیم اور انہوں نے کہ اس طرح وہ ایک یونٹ بنیں گے اور ایک یونٹ کی طرح نظر آئیں گے پھر شیخ عبدالعزیز بن باز یہ بھی بہت بڑا نام ہے ان کا ایک میں آپ کو سناتا ہوں انڈیڈ دا مسلم مومن has an elevated position in اسلام as well as a great influence in the life of every مسلم انہوں کا جو مسلمان عورت ہے اسلامی معاشرے میں اس کی بہت ہائی پوزیشن اور اس کا بہت influence ہے ہر انسان پہ کیسے since she is in the initial school in the establishment of the righteous society عورت پورا school ہے یہ ہے home making ٹھیک ہے تو اس کے خلاف ہونا اور اس کو گالی بنانا اس سے پھر آپ کی human society destroy ہو جائے جو کہ western society ہو رہی ہے اور ہم اس سے سیکھنے کی بجائے وہ ہی گھسے پٹے concepts آپ یہاں لارے اور ہمارا پڑھا لکھا تب کب بہت inspired ہے تو concept سے تو بہرحال یہ ہے اس کی elevation کی ایک بہت بڑی reason کہ وہ school ہے پورا اور اس نے society بنانی ہے سب سے پہلے اس school میں داخلہ لینا ہے بچوں نے اور اس کے بعد آگے جانا شیخ ابن اسیمین یہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا وہ وائف سے محبت کرے گا اور وائف اس سے محبت کرے گی تو انہوں نے کہ we say اللہ has clarified this in his statement in surah nisa verse 19 and live with them honorably that's it honor and respect سے محبت آتی ہے اگر اس خرانے میں respect نہیں ہے honor نہیں ہے ایک دوسرے کو honor نہیں کرتے respect نہیں کرتے تو وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور honor میں انہوں نے بتایا کہ if a person lives with his wife honorably and vice versa then love a strong bond and a happy married life will be established تو honor کے بہت سی interpretation ہے کہ دونوں خیال رکھیں اس بات کا ایک دوسرے کی پسند نا پسند کا اور ایسا دونوں کو compromise کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور یہ practicality ہے تو یہ کچھ باتیں انہیں جید scholars کی بتائیں گوروں کی باتیں تو پہلے بتائیں لیکن جید scholars اس بات کے قائل ہیں wife کو assist کرنا اس کی مدد کرنا اور اس approach سے نہ جانا شیر جسٹ پیس آف فلیش اور اس کو صرف استعمال کرنا اس کام کے لئے تو یہ کہ بانڈنگ ہو compassion ہو اللہ نے لباس کہا ہے اور لباس کی بڑی خوبصورت interpretation وہ بھی ابن عسیمین کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں پوری بوک کیا ان کیس پہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لباس جو ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے لباس پہلی بات وہ کرتے ہیں انسان کے سب سے close ہوتا ہے سب سے intimate چیز لباس یہ ساتھ جڑا ہو ہے میرے جسم کے اس لیے اتنی strong bonding ہو آپس میں اور bonding کیسے ہوتی conversation سے اگر مرد کے واس time ہی نہیں لباس کا اور مقصد کیا ہے فالٹ چھپانا اب دیکھیں کتنی اس میں depth ہے ایک دوسرے کے فالٹ کو چھپانا لباس کا ایک اور مقصد کیا ہے beautify کرنا جسم ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں لگے گا اگر لباس نہ پہنا جائے تو لباس جو ہے ورڈون کرتا ہمارے جسم کو سے مرد میں بھی سلیکہ کچھ آ جائے گا beautify ہو رہا اسی طرح کمپوزر اور یہ چیزیں عورت کو مرد سے سیکھنی چاہیے بہت سی چیزیں تو جب وہ مقابلہ بازی ہو جاتی ہے وہ پھر بہت ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ سٹیجز چار ہیں یہ بھی بڑی انشاءاللہ سٹیجز بتاتے ہیں سائیکولوجسٹ جو میریج کاؤنسلرز ہیں وہ چار سٹیجز بتاتے ہیں ہنی مون پیریڈ میں اور یہ کہ ایموشنز ہائی ہیں اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے اگری کر رہے ہیں سب کو زبردست نظر آرہا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ظاہر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو ایشوز نکل آتے ہیں اگر سیپریٹ ہیں پھر بھی نکل آتے ہیں سیپریٹ میں یہ ایشوز نکل آتے ہیں کہ ہزمنٹ جو ہے اس کی تو بہنیں زندہ ہیں اس نے تو ذمہ داری نبھانی ہے سپیشلی اگر اگر باپ کچھ کماتا نہیں ہے ریٹائر ہو گیا بڑھا اس نے باپ کو بھی دیکھنا ہے ماں کو پھر شکایت آسکتی آپ زیادہ ان کو کیوں دیکھتے ہیں مجھے کیوں نہیں دیکھتے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اینیوی وہ جو پیریڈ ہے وہ دسولوجن منٹ کا پیریڈ ہوتا دسولوجن منٹ میں ہوتا ہے دونوں دسولوجن ہو جاتے دونوں چیلنج کرتے ہیں اور یہ سارے اس سے گزرتے ہیں اور دونوں کڑوے ہو جاتے ہیں کہ شادی کرا کے مسئیبت گل پالی یہ دونوں کہتے ہیں اور یہ بہت کومن اور اگر وہ چیلنج کر دیتے کہ جھوٹا لف تھا یہ سب جھوٹ تھا یہ سب خراب تھا یہ تھا وہ تھا وہ دسولوجن منٹ میں پڑ جاتے ہیں کیوں کس وجہ سے جب دس اگریمنٹ تھوڑے آنا شروع ہوتے ہیں جب وہ تھوڑی سی چیز خواہش کے خلاف جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ چیز ڈائی ڈاؤن کرتی تو دسولوجن منٹ آ جاتی اور یہاں پر ڈیوورس ہو جاتی بہت سے لوگوں کی وہ نہیں چل پاتے کیونکہ وہ کہتے یہ جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے عورتیں یہاں پہ کڑوی ہو جاتی سٹیج میں اور وہ پھر کڑوی ہو کے ایسی پھر کڑوہت آتی ہے اگر وہ ریکوور نہ کریں اور آگے سبر کر کے آگے نہ جائیں تو پھر ایسی کروہت آتی ہے کہ وہ ریڈیکل فیمنس بھی بن جاتی جیسے ہمارے موشنے میں پھر وہ مردوں خلاف نفرت کی مہم نفرت کرتے اسی طرح میلز ہیں وہ بھی نفرت کرنے لگتے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ابھی ریسنٹلی یقین کریں میری آنکھوں دیکھا واقعہ کہ یہ میں سبر کرلو میں سیٹل ہو جاؤں گا یہ ہو جائے گا میرا ساتھ دو نہیں وہ اوپر سے پریشر آیا ماں باپ نے پریشر ڈالا ساتھ سسر نے اور یہ وائس ورس ہے عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی لیکن اس پیسے میں بتا رہا رہا کہ ہماری سسٹرز کو تھوڑی تنبیح ہو جائے بہت پریشر ڈالا ڈسکرنٹل ہوا ایڈ دی اینڈ یہ کہ وہ تنگ آ گیا ڈیورس ہو گئے مسئلہ کیا تھا کہ ابھی کراؤ یہ کرنا ہے ابھی کرو ابھی پیسے لاؤ وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے میں نے بہن کی شادی کرنی ہے ساری ذمہ داری اس پہ تھی لیکن نہیں اب الحمدللہ وہ اس پوزیشن پہ ہے تھوڑا سا سبر ہو جاتا اللہ نے دینا تھا بہت اچھی جاب بہت اچھے وسائل لیکن یہ کہ میریج بریک ہو گئی کیا ملا تھوڑا سا سبر ہو جاتا تھوڑا سات دیا جاتا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ تو یہ جلد بازی یہ اور وائس ورسہ بھی ہے مرد بھی کمپیریزن کرتا ہے بہت زیادہ لیکن یہ کہ یہ غلطی آ رہی ہے سسٹرز کی طرف سے اور یہ ڈس الوجنمنٹ کے فیز میں وہ پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں جاتی ہیں اور اس سے پھر معاملات بہت خراب ہو جاتی ہیں یعنی سبر نہیں کیا لیکن یہ کہ سات آٹھ سال سبر کر لیا ہے دیکھ لیا ہے حالات چین نہیں ہو رہے وہ ایک ویلڈ چیز کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے نا مرد پہ کو فرق نہیں پڑھ رہا وہ پھر اجازت ہے ظاہر ہے کھلا اور وہ پھر سیچویشن اور ہے تیسری سٹیج ہے پاور سٹرگل یہ پھر تھوڑی سی اور لیول کی سٹیج ہے ڈس الوجنمنٹ میں تو صرف یہ ہے نا کہ ابھی وربلی ہٹ نہیں کرنا شروع کیا ابھی دل میں چل رہا ابھی وسوس سے آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح یہ ایک بڑا کومن سینٹنس ہے کہ ایڈ دی انڈ نکلا تو وہی مرد بھی کہتا ہے کہ یار یہ تو ایڈ دی انڈ آ کے وہی کومن شادی بن گی میں نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن اب کیا ہے مو ماری اس کو پاور سٹرگل کہتے ہیں اب وہ مو پر آنا شروع ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کپل اس سے گزرتا ہے یہ ایک جو ہے نا وہ میں دے دوں یہاں پہ ڈسکلیمر ماشاءاللہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ویری انرجیٹک فول آف انرجی اور الحمدللہ اللہ کی طرف سے خاص ایک برکت ہوتی ہے یہ اصل میں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نورملی اس طرح چلتے ہیں جیسے چل رہے ہیں لوگ لیگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہوں گی بٹ کومن لی ہے کہ پاور سٹرگل آ جاتی پاور سٹرگل میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مہریج کو اور دونوں اپنی چیز چلانا چاہتے ہیں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ پورا اپنا پاور لگائے اور اس کے ہاتھ میں بہت سے معاملات پھر وہ مو ماری پہ بات آ جاتی ہے وہ جو ہے وربل اور فیزیکل بھی کبھی کبھی بات چلی آتی تو پاور سٹرگل ایک بہت کڑوی سٹیج ہے اور پاور سٹرگل میں پھر سیکالوجس حل بتاتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرو ایک دوسرے کو کنورسیشن کرو لیکن سب سے بہترین حل اسلام نے دیا ہے پاور سٹرگل کا وہی جو شروع میں آیت بتائی کہ اللہ رسول کے فیصلے کے آگے تمہاری اپینین میٹر نہیں کرتی اور تقوی کے ساتھ چلو جو حکم اللہ نے دیا ہے ویسے چلو اگر خاتون کوئی بات کر رہی ہے وہ ویلیڈ ہے شریعت سے کمپلائنس کر رہی ہے مان لیں چاہے ایسا سٹیپ اٹھانا پڑے جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے لیکن یہ کہ اگر اس کی بات ویلیڈ ہے اسے سمجھانے کی کوشش کریں کنورسیشن کرنے کی کوشش کریں اسی طرح عورتوں کو حکم ہے تو اس چیز سے بندہ بچ جاتا ہے ادروائز یہ کہ وہ ساری عمر کی کرواہت ہے اور ریورس بھی ہو جاتی ہے پھر یہ کہ چل لیتے ہیں لوگ لیکن وہ بچوں میں پھر زہر اگلتے ہیں پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے چوتھی سیج ہے انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ جب ایک کپل ڈس الوجنمنٹ اور پاور سٹرگل کو بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے یوزنگ ڈے ٹولز جو میں نے بتائے اور پھر وہ انلائٹن ہو جاتے ہیں پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس تھے اور یہ ان ان وجہ سے خراب ہو رہے تھے اور یہ کہ مرد اور عورت مختلف ہیں اور رومینس کی جو ہمیں بتائی گئی تھی ایک ڈیفنیشن وہ غلط تھی پھر وہ انلائٹن ہو جاتے ہیں تو یہ انلائٹنمنٹ والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں جو انلائٹنمنٹ سٹیج پر ہیں اس لئے کہتے ہیں بڑوں سے ذرا بڑوں کی سن لیا کریں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری یوتھ اتنا اپینیونیٹڈ ہوگی بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے بڑوں کی رائے نہیں لیتے تو بڑے انلائٹنمنٹ پر آ چکے ہوتے ہیں ان سے تھوڑی بہت ڈسکشن جو ہے وہ کر لینی چاہیے یہ ہیں چار سٹیجز اور ان چار سٹیجز سے میں نہیں کہتا ہر کوئی گزرتا ہے بہت سے کپلز ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تھرو آؤٹ ہیپی ہوتے ہیں لیکن چیلنجز بھی آتے ہیں بیچ میں بٹ ڈسیلوجنمنٹ اور پاور سٹرگل کا حل اسلام نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے کہ نمبر ون آپ اللہ رسول کو ٹاپ پہ رکھیں وچ کو سمجھیں پیشنس اختیار کریں کمپیشن شو کریں رائٹس کی لڑائی جو ہے کہ وہ جو ایک انچی ٹیپی لے کر بیٹھ جانا انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جانا اور ناپنا کہ مجھے اتنا نہیں ملا مجھے اتنا نہیں ملا وہ پھر پاور سٹرگل کی سٹیج ہے اور اس میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو یہ ہے اصل میں ساری کی ساری بات اور لاسلی یہ کہ ہزبنڈ وائف کو چاہیے بہت زیادہ ٹریول کریں ٹریولنگ میں بہت کوئی سیکھتا ہے بندہ عمرہ پہ جائیں ٹریول کریں بہت بانڈنگ ہوتی ہے ہزبنڈ کو چاہیے یہ میں بہت کھل کے ایڈوائز کر رہا ہوں کہ وائف کے ساتھ اکیلے ٹریول کریں اچھی بات ہے اگر اتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی مدر ان لاؤ کے ساتھ اور ہزبنڈ کے بہنوں کے ساتھ ضرور ان کے ساتھ بھی کریں ٹریولنگ لیکن ہزبنڈ کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کنورسیشنز کا یا بانڈنگ کا اس لئے ٹریول ٹوگیدر الون بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ ٹیم بلڈنگ ایک دوسرے کی کوالٹیز باہر آتی ہیں ایک دوسرے کی خامیاں باہر آتی ہیں بندہ سمجھ پاتا ہے بہت سی چیزیں بندہ اپریشیٹ کر پاتا ہے ٹھیک ہے تو اپریشیٹیو ہونا یہ تو اللہ کا اٹریبیوٹ ہے اللہ نے کہا کہ اللہ is all appreciative of whatever good you do ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور ایروگنٹ ہو جائیں اور appreciate ہی کسی کو نہ کریں جبکہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ appreciate کرے اللہ رب ہے اللہ رب رہے گا اگر وہ یہ بھی نہ کرے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے سکھا رہے تو ہمیں بھی appreciative acknowledgement یہ چیزیں کرنی چاہیے اور importance بہت زیادہ ہے mother in laws کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بیٹا lost ہو گیا اور کبھی بھی دیکھیں یہ natural ہے کہ بیٹا بیوی کو کچھ کھلائے یا کوئی چیز لائے تو mother in laws تھوڑی سی ہو جاتی ہے sensitive natural ہے لیکن please انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا آپ سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے اور مرد کے پاس یہ capability ہے چاہے ہماری عورتوں کے بعد digest ہو کہ نہ ہو کہ مرد equally دو خواتین سے اتنی محبت کر سکتا ہے یہ psychologically, biologically میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ہاں عورتوں میں یہ چیز جو ہے ان کی بائیو کیمسٹری اور ہے جب وہ کسی سے محبت کریں پھر وہ بہت پیک کی ہوتی لیکن مرد میں یہ mechanism اللہ نے رکھا ہے یہ ہے کہ وہ تھوڑا busy ہو گیا ہے اس کو ایسے interpret کریں اس کو ایسے interpret نہ کریں کہ وہ اب آپ سے نہیں محبت کرتا تو اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لئے میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں اور similarly بیویاں یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی بہنوں کو بہت prefer کرتا ہے یا یہ وہ دیکھیں کچھ اس کے حقوق ہیں ان کی بہنوں کے بھی حقوق ہیں اس کی والدہ کے حقوق ہیں تو balance رکھیں اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں mention کرنا اس سے یہ کہ مرد کے اندر وہی ربرٹ بینڈ والی بات ہے سنتا تو جائے گا چپ رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا ایک ٹائم آئے گا اس نے پھٹ جانا پھٹنے کا مطلب ہے وہ دل میں آپ کی respect کرنا بند کر دے گا اور یہی ہوتا ہے مرد آپ کو بتائے گا کبھی نہیں لیکن وہ اندر ساری respect ختم کر چکا ہوگا محبت ختم کر چکا ہوگا سب کچھ ختم کر چکا ہوگا اور آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ اس لیے balance establish کریں ساری چیزیں لے کر چلیں اور مرد کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنی wife کو بہت اچھا رکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی instructions ہیں ہم لباس کچھ ایسے ہمارے culture میں issues ہیں کہ ہم لباس تو دور کے بعد موزہ بھی نہیں سمجھتے عورت کو پاؤں کا موزہ بھی نہیں سمجھتے تو لباس کا ہے اللہ نے اس لیے اس کے کچھ rights ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے even وفات سے پہلے بھی یہ کہا تھا be good to women generally اور خطبہ جت الودا کے موقعے بھی کہا تھا کہ women کے ساتھ kind رہو gentle رہو اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے the best amongst you is the one who is best to his wives mother تو پھر بہت ہی بڑا level ہے وہ تو پھر ایک صحابی آئے تھے تینوں بار کا mother 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 اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہم یہاں بات کریں wives کے حقوق کی تو اس لیے مرد کو یہ balance establish کرنا چاہیے بالکل یہ feeling وہ نہ دے کہ you don't matter to me at all ایسی feeling وہ نہ دے اکل مند مرد جو ہے وہ wife کو بھی respect دیتا ہے اور mother کی تو پھر ہے ہی اس پہ تو question ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہ یہ کہ manage کرتا ہے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ہم نہیں سیکھ رہے ہیں یہ غلط بات ہے اور اگر ہم نے بچوں کو اپنوں کو نہ سکھائیں یا ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ چلایا پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا وہ ہو بھی رہا ہے غیر ذمہ داری ہے بہت عورتوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ مرد غیر ذمہ دار ہے شادی کے بعد بھی دس دس گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے ڈوٹا اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو دیکھیں یہ زیب نہیں دیتا مرد کو کہ وہ شادی کے بعد گیمنگ تھوڑی کم کر دے کھیلے عورت کو بھی سمینا چاہیے اس کے کچھ شوق ہیں ہر وقت شکایت نہ کرے لیکن یہ کہ کم کر دے سمجھے ذرا اپنی ذمہ داری کو تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اور عورتوں کے رائٹس ہیں ان کو ہم سے سوال ہوگا سیپریٹ اکومیڈیشن یہ پریفریبل ہے اکومیڈیشن سے مراد ہے سیپریٹ نظام یہ اسلامیک سسٹم ہے مغیرہ لکمان کی نانی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرنس ہے سیونٹی پلس انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے حل کیا تھا میں نے ان سے ایک بار سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا بلکل سیپریٹ اکومیڈیشن اسلام میں حکم ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ فیملی سیٹ اپ دیکھیں ہر وائف کا الگ ہجرا تھا لیکن ہجرا تھا کنال کا گھر نہیں تھا دس مرلے کی کوٹھی نہیں تھی فیز فائیب میں تو یہ جو آج کل آئے نا کہ پوری کوٹھی لے کے دوں وہ اب ظاہر ہے مرد کے وسائل اگر نہ ہو وہ کہاں سے لے کر دیں یا پورا مجھے قرائے کا گھر وہ نہیں ہے اس کے وسائل وہ کیا کریں اتنا پریشن سیپریٹ نظام ہے کہ وہ اس کو پردے کا موقع مل جائے اس کو سیکریسی مل جائے اس کو کمفرٹ مل جائے آپ کی وائف کو ایسا نہ ہونا کہ فادر ان لوو وہ دروازہ کھول کے سیدھا واش روم میں وہ عورت بچاری وڈپٹہ بھی نہیں لیا وہ اس نے کیا فیل کرے گی یہ باتیں مایوب ہیں اسلامی کلچر ایسا نہیں ہے آپ اسلامی کلچر کو پڑھ لیں کھول کے تو یہ الگ بات ہے کبھی کبھی بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن مرد کو فل ٹرائے کرنی چاہیے یہ اس کا کام ہے رول ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمفرٹ دے اور یہ خواہشات اس کی پوری ضرور کرے انشاءاللہ اس سے اللہ بھی برکت ڈالے گا اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اتنا پریشر نہ ڈالے سمجھیں اپنے جو خامد ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں سو ای تنگ کہ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور یہ ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل بہت ڈیزیسٹرس ایک میں دیکھ رہا ہوں اور اس ڈیزیسٹر میں وہ بات دوبارہ منشن کروں گا کہ بچیاں گھرداری کو گالی سمجھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھرداری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رول کو بہت بڑا سمجھیں ہوم میکنگ means you are a school proper school if the school is always out school available in here تو پھر کیا وہ ہوا بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بہت خلل آ جائے گا ہوم میں بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گی so that's the crux actually اور خامدوں کو چاہیے وہ سپورٹ کریں سارا بوجھ عورتوں پر نہ ڈالیں بچوں کو پڑھایا بھی کریں یہ بھی شکایت ہوتی ہیں اس لئے میں ساری ایک بھار منشن کر دوں انٹریسٹ لیں بچوں کی تربیت میں بچوں کی پڑھائی میں ان ساری چیزوں میں انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی دیکھیں یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے just to end with this کہ جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق چلیں گے تو برکت اللہ کی طرف سے آئے گی اور اللہ آپ کو ایک روب دے دے گا اور انس بھائی کی ایک بات ہمیشہ اس سے میں انٹ کرتا ہوں کہ میں نے مزاک میں ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ انس بھائی عورت پہ روب کیسے جمعائے بیوی پہ روب کیسے جمعائے مزاک سے پوچھا تھا شادی سے پہلے تو انہوں نے مسکرا کر کہا اور وہ سکولر ہے ماشاءاللہ انہوں نے مسکرا کر کہ علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمعا جاتا ہے عورت سے صرف محبت کی جاتی تو اس بات کو بھائی لوگ جہاں وہ یاد رکھیں ان کی لینگویجی یہ ہے ٹھیک ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ کمپوز رہیں گے تو معاملات اچھے رہیں گے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد کاشاد اللہ 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 انتہ سکر و بلائی و السلام علیکم و برکاتہ